اسلام علیکم ویئرز میں ہوں ہزیفہ موٹر گاڑی کی نیو اپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے کیا لکی موٹرز کی گاڑی کیا سپورٹیج پر کیا نے اب تک پاکستان میں تین گاڑیاں لانچ کی ہیں اس میں ان کی سب سے کامیاب ترین گاڑی کیا سپورٹیج ہی رہی ہے اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پرائس بریکٹ میں کوئی اور گاڑی فائل نہیں کرتی لیکن اب اس میں کامپیٹیٹرز آنا شروع ہو چکے ہیں آج ہم بات کریں گے کیا سپورٹیج کے ایک نیو موڈل پر جو کہ ایک بیس موڈل بھی کہلا سکتا ہے کیونکہ کیا نے اس میں اپنی 2WD اور 4WD سے فیچرز کم کرنے کے بعد گاڑی مدارف کروا گیا ہے گاڑی کے ایکسٹیریر میں کیا نے چار چینجنگز کی اس میں کیا نے یہ کیا ہے کہ LED ہیڈ لائٹس کی بجائے رجیکشن ہیڈ لیمپس دے دیں لیکن پروجیکشن لائٹس پھر بھی اویلیبل ہیں دوسری چیز پیندارومک سنروف ہے جسے بلکل ہی سیڈے سے ختم کر دیا گیا ہے اور تیسری چیز اللائی ویلز ہیں جو کہ 2WD میں 18 انچز تھے اور الفا میں 17 انچز کر دیا گیا ہے چوتھی چیز اس کے پارکنگ سینسرز ہیں کیا نے 4WD منٹ اور بیک دونوں سائٹ پر رکھے تھے اور 2WD میں فرنٹ والے ختم کر دیا تھے لیکن الفا میں انہوں نے آگے اور پیچھے کے دونوں پارکنگ سینسرز ختم کر دیا اب ہم اگر انٹیریئر کی بات کریں تو سب سے پہلے سیڈز کا فیبرک جو ہے اسے چینج کر دیا گیا ہے ہے فیبرک ہی ہے جسا 2WD میں تھا لیکن اس کا ٹیکسٹر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس لئے انہوں نے 2WD میں پریمیم کا نام دیا ہے اور الفا میں ہائی پوالٹی فیبرک کے نام سے انٹروڈیوز کروایا ہے سیکنڈ اس میں LED سکرین ہے جو کہ 2WD میں تو 8 انچز لیکن الفا میں 7 انچز کی سکرین یوز کی گئی ہے جو کہ کیا نے بہت سٹارٹنگ میں اپنی گاڑی میں یوز کی اس کے علاوہ روم لائٹس کو بھی LED کی بجائے بلنس میں چینج کر دیا گیا ہے اب ہم گاڑی کی میکینیکل سائٹ کی بات کریں یہاں تھوڑی سی ڈساپوائنٹمنٹ ہے کیونکہ گاڑی میں ٹریکشن کنٹرول ہیل اسیس اور ڈاؤن ہیل اسیس ان تینوں کو ختم کر دیا گیا ہے جو کسی بھی ایک اچھی گاڑی کے بیسک سیفٹی فیچرز ہونے چاہیے اس کے علاوہ پارکنگ بریک جو کہ 2WD اور 4WD میں آٹومیٹک تھی اسے مینویل ہینڈ بریک جیسا ہماری پاکستان کی نورمل گاڑیوں میں یوز ہوتی ہے اسے یوز کیا گیا ہے اور ایک چیز جو کہ سرپرائزنگلی ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سپیر ویل 2WD میں آتا ہے وہ سٹیل ویل ہے لیکن ایلفہ میں آلائی ویل یوز کیا گیا ہے اب ہم اگر اس کی پرائز کی بات کریں 2WD جو کہ 49 لیکس کی تھی اس میں سے یہ تمام فیچرز کم کرنے کے بعد ایلفہ کو 44 لیکس میں انٹروڈیوز کروایا جا رہا ہے جبکہ 4 ویل ڈرائیو کی پرائز سکرپٹی 4 لیکس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے کہ تینوں گاڑیوں میں 5-5 لاکھ کا ڈیفنس ہے اب ہم بات کریں اگر اس کے کمپیٹیٹرز کی تو پہلا کمپیٹیٹر نیٹ اکسن ہے جسے ہونڈائی 200 بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہونڈا ویزل گلوری 580 اور آنے والے وقت میں رولا کروس بھی شامل ہو جائے گی اگر ایک چیز اور کو ہم مدنظر رکھیں کہ ہماری پاکستان میں سب سے زیادہ بٹنے والی گرینڈے اور سیوک ان کے top of the line ویڈینٹ بھی اسی پرائز بریکٹ کو تیچ کرتے ہیں جس میں کسی بھی آدمی کو سیڈین سے SUV میں سوچ کرنے کے لیے کوئی زیادہ تک ادھو کی ضرورت نہیں پڑے گی تقریباً اسی پرائز بریکٹ میں وہ ایک کراوس آور گاڑی حاصل کر سکتا ہے اب ان میں بات آتی ہے کہ کیا یہ گاڑی 44 لیک میں ورث بھی کرتی ہے یا نہیں تو میرے اپینین کے مدابی کی ایک کمپنی کے ایک اچھا موو ہے جسے کنزیومر کی چوائس میں اضافہ ہوگا جسے کنزیومر کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ڈیویلوپ ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ